نمشکار میں ہوں دیپک اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایس کے ٹاکس آپ تو جانتے ہیں کہ آج کل بھئیہ مارکیٹنگ کا بول والا ہوتا ہے پی آر کا زمانہ ہوتا ہے پی آر کے دم پر مارکیٹنگ کے دم پر لوگ پیتل کو بھی سونا بول کر کے بیچ دیتے ہیں اسی کڑی میں آنے والی ہے بولی ووڈ کی مچ اویٹڈ اور بہت ہی زیادہ اوور ہائپٹ فلم جس کا نام ہے برہ ماستر لیکن اس فلم کا ایکچولی میں نام تھا ڈریکن اور اس میں جو شیوہ کا کردہ انہیں بارے ہیں رن بریف لیکن بعد میں رومی بن جاتا ہے شیوہ اور ڈریکن بن جاتی ہے برہ ماستر اس فلم کا جب ٹریلر آیا تھا آپ سے کچھ مہینے پہلے تو میں نے اپنا ریاکشن دیا تھا میں نے کہا تھا یہ برہ ماستر میں جو آستر ورز یہ لوگ لے کر کے آنے والے ہیں یہ کچھ اور نہیں ہے یہ سستہ ورزن آف مارول سینیمیٹک یونیورس ہے جیسے ایم سیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے تھانوس اور اس کے گرگے جو رہتے ہیں وہ چھے ان سٹون پاور سٹون ریالیٹی سٹون ٹائم سٹون مائنڈ سٹون ایسے ہی یہاں پر برہ ماستر کے اندر سٹون نہیں الگ الگ استر کے پیچھے کچھ لوگ پڑھیں جیسے کی وانر استر کہیے نندی استر پربا استر یعنی سورکی کرنٹ سے جو پربا چمکتی پربا استر کہیے جل استر کہیے اگنی استر جو کی ہم نے ٹریلر کے اندر دیکھ لیا ہے کہ رنبیف کپور کے اندر اگنی کی پاور ہے وہ اگنی استر ہے چلتا پھرتا اگنی استر پون استر ہے بھائی خیر یہاں پر پون استر بھی ہے اور سب سے بڑا استر ہے برہ ماستر جیسے وہاں پر یہ چھے انفینیٹی سٹون جب تھانو اس کو مل جاتے ہیں اس کے بعد وہ چٹکی بجا کر پوری دنیا کا انت کر سکتا ہے ویسے ہی یہاں پر اس استرہ ورس کے اندر اور وہ سستے ایم سی یو کے اندر الگ الگ یہ جو استر ہیں یہ جس ویلن کو یا جس کسی کو مل جائیں گے وہ چٹکی بجا کر پوری دنیا کو نشٹ کرنے کی شمتہ والا انسان یا پھر دیتے جو بھی ہے وہ بن جائے گا تو یہا بیریٹی ہے وہاں انفینیٹی سٹونز تھے یہاں پر استرہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے وہاں دیکھا کہ تھانوز بہت بڑا والا وہ ویلن تھا جس کی گرگے جس کی سنتانیں جاتی ہیں جگہ جگہ وہ سٹونز لینے ہم نے دیکھا انفینیٹی وار میں کیسے وہ نیو یورک میں آتے ہیں پھر وکانڈا میں جاتے ہیں لیکن یہاں پر اتنا بڑا آپ استرہ ورس بنا رہے ہو لیکن ویلن کون ہے یہاں پر وہی وانڈا کی سستی کوپی وہ مونی روی مونی روی کا وہ ناگین والا انداز اس میں تھوڑا سا لال لال رنگ ٹھوس دیا اور بن گئی یہاں پر وہ جنون دہ ڈاک فورس تو یہاں پر مونی روی اس فلم کی سب سے کمزور کڑی ثابت ہو رہی کیونکہ آپ دیکھتے ہیں ایم سی او میں جتنے طاقتور ہیرو ہیں ان سے ڈبل طاقتور ویلن ہے اور ویلن بھی کوئی چھوٹا موٹر نہیں تھانوز جیسا ویلن تھا لیکن یہاں پر مونی روی ویلن کے روپ میں کہیں سے کہیں تک نہیں جم رہی ہیں یہ بات میں اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ 2014 میں یہ فلم اناؤنس ہوتی ہے اور 8 سال لگ چکے ہیں بار بار اس فلم کو ریشوٹ کیا گیا اور اس کے بارے میں کچھ نیوز آئیں کہ امیتہ بچن فلم کے بار بار ریشوٹ ہونے سے بہت زیادہ پریشان تھے انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا تھے کہ بھئی آیان بند کرو تم ایک بہت ہی فلوف یا ناکاری یا ڈیزاسٹر فلم بنا رہے ہو تو یہاں پر بار بار ریشوٹ ہونا ہے ٹائٹل چینج کرنا نام چینج کرنا تو یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ یہ ثابت کر رہی ہیں کہ میکرز یہاں پر کچھ بھی بنا کر کے کچھڑی ٹائپ کی بنا کر کے پبلک اوپر تھوپنا چاہتے ہیں پرستط کنا چاہتے ہیں آلریڈی کئی سارے ٹویٹس کئی سارے ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں جہاں پر وہ سب ٹیو پر بالویر آیا کرتا تھا بالویر کا بی ایف ایکس اور یہ برہماسٹر کا بی ایف ایکس آلریڈی ملتا جلتا ہے اس طرح کے کافی ٹویٹ یا ویڈیو آلریڈی مارکٹ میں وائرل ہوئی رہے ہیں ایونج اللہ فنڈا یہاں پر کلیرلی دکھائی دے رہا ہے زاہر طور پر مونی روی جنہیں کی اتنا زیادہ اوورہیپ کیا جارہے ویلن کی روپ میں میں مان رہا ہوں کہ جہاں آمیتہ بچن ہے ناغار جنا ہے رنبیر ہے آلیا ہے ان کے سامنے ویلن کوئی دمدار ہوگا اب دمدار سے میرا مطلب ہے کہ مونی روی کوئی بہت بڑی بولی ووڈ کی ایکٹرس تو ہے نہیں وہ آتی ہیں ٹی وی انڈسٹری سے اور ٹی وی انڈسٹری والوں کو اتنا بڑا رول I don't think کہ یہاں پر مونی ویلن ہے ریال ویلن ہے کیا پتہ ریال ویلن کوئی اور ہو جیسے کی کچھ لیکس آئے کہ آلیا وٹ جو ہے وہ ایچولی میں یہاں پر عیشہ کے کردار میں جو آتی ہیں شیوا کی زندگی میں وہ ایک ہنی ٹرپ ہو سکتا ہے حالانکہ یہاں پر اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں جانبوس کر کے میکرز لیک کراتے ہیں سو دیکھ ایک ایکسائیٹمنٹ لیول بڑھے پبلک کے اندر ایک جگیا سا پیدا ہو ارے چلو جا کے دیکھتے ہیں ویلن کون ہے ویلن کون ہے یہ اس طرح ہے کی حرکت ہے کچھ اور نہیں بلکہ نینجا ٹیکنک ہے پبلک کا دھیان اپنی طرف کھیچنے کی ہے سو دیکھ پبلک جائے پہلے دن اور پتہ کرے کہ ارے ویلن تو یہ تھی نہیں نہیں ویلن یہ تھی ارے تیر کو پتہ ہے ویلن تو کوئی اور یہ جا 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 کے دیکھ مجھا ہے گا تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ک پبلک کو اپنی طرف کھینچنے کی نینجا ٹیکنک ہوتی ہیں میکرز کی اور چونکہ کل ریلیز ہو رہا ہے برہماسٹر کا پارٹ ون یعنی کی پارٹ ٹو این تری اور آئے گا اور اوورال بجٹ ابھی پہلے پارٹ کا ہی چار سو کروڑ بتایا جا رہا ہے اور جس طرح سے پرومو وغیرہ ان لوگوں نے کاٹے ہیں بالویر کے کچھ وی ایف ایکس ایوینجرز کی ساری چیزیں آپ کو مطلب ایز ایس دکھائی دے رہی ہیں کٹ کوپی پیسٹ تو چار سو کروڑ گیا کہاں بھائی سام مجھے تو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ایسا ہی وی ایف ایکس بالویر میں دکھاتا اور آبویسلی بالویر کا بجٹ آئی تنگ چار کروڑ بھی نہیں ہوگا تو یہی وی ایف ایکس بالویر میں ہمیں دیکھنے کو ملا تو یہاں پر آئین مکھرچی نے کیا نیا بنایا ہے what is new جس کے لیے ہم جائیں وہاں پر دیکھنے ایسا نیا ہمیں کچھ بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے جیسے وہاں پر انفینیڈی سٹون کی مارا ماری تھی یہاں پر استرہ ورس کی مارا ماری ہے کبھی نندی استرے وانر استرے ان کا کبھی کوئی ہمیں منشن تو کسی ہمارے سناتن گرنتوں میں دیکھنے کو سننے کو نہیں ملا ہے لیکن کرن جوہر اور آئین مکھرچی نے کون سے شاستر پڑے ہیں ہمیں نہیں پتا جہاں تک باتیں نکل کے آئی ہیں مٹا بچن جیسے کہ میں نے آلیڈی کہا کہ کافی اپسیٹ تھے کہ بھئی بنانا کیا چاہتے ہو کرنا کیا چاہتے ہو بھائی سب کھل کے تو بتاؤ پہلے کبھی ایک سین شوٹ کرتے ہو پھر ری شوٹ کرواتے ہو پھر کچھ اور بناتے ہو تو ایسے زراج مولی کو لے کر کے آتے ہو وہ اپنے انپوٹ دیتے تو سارا سین کھنڈے میں ڈال کر پھر سے نئی طریقے سے ری شوٹ کرتے ہو تو اتنی ساری شوٹ ری شوٹ کریکشن یہ ساری چیزیں ثابت کریں گی آیان مک بھر جی کتنے زیادہ کنفیوزڈ لاؤسٹ ورلڈ ان ڈائنو سور ہے اب یہ بات سمجھنا کوئی روکیٹ سائنس تو ہے نہیں کہ جب فلم کا ڈائریکٹر ہی اتنا زیادہ کنفیوزڈ ہے اپنے پروڈکٹ پر جس کو رتی بار بھروسہ نہیں ہے جو سترہ سو ساٹھ لوگوں کو لاکر ان سے انپوٹ مانگ رہا ہے اس نے کیا ہی فلم بنائی ہوگی تو ان ساری چینجوں کو اگر میں دھیان میں رکھوں تو میرے دماغ میں ایک ہی بات آتی ہے کہ برمہ ستر پار بھر بنایا بگاڑا بنایا بگاڑا گیا ساتھی ساتھ اس فلم کے بارے میں جو کانٹروورسی جیسے کی رنبیر جو کہ شیوہ کا کردہ نبارہ ہے وہ مندر میں جوتا پہن کر کے گھس جاتے ہیں اور یہ آریہ بھٹ کہی ہے یا رنبیر کہی ہے یہ کوئی ایکشلی میں پوجا پاتھ تھنے والے انسان تو ہے نہیں یہ سناتن سنسکرٹی کو جم کر ٹرول ہی کرتے رہتے ہیں مندر میں جوتا پہن کے گھس جاتے ہیں ظاہر طور پر ان کی فیملی میں کوئی پوجا پاتھ بغیرہ کچھ ہوتا نہیں ہوگا تو یہاں پر این مکرزی اور کرنج اور کا مائنڈ سیٹ ہمیں پھر سے پتا چلتا ہے انہوں نے لیڈ کاسٹ میں ایسے لوگوں کو کاسٹ کیا ہے جن کا پوجا پاتھ یا سناتن سنسکرٹی سے کہیں کوئی لینہ دینا ہی نہیں ہے یہ تو آئے دن لبرانڈو لوگ ہیں یہ لوگ تو سناتن سنسکرٹی کا مزاک اڑاتے رہتے ہیں ایسے لوگوں کو لیڈ میں کاسٹ کیا ہے no wonder کہ کل کیوں مہاکال مندر کے بار پروٹسٹ ہوا کہ جب یہ خود کو ہندو کہنا والا یہ رنب جو کی بیو کھانے کا شوقین ہے اور آلیا بھٹ تو مائش بھٹ کی اولاد ہیں اور سونی رازدان کی اولاد ہیں جو کی پاکستان میں جا کے سیٹل ہونا چاہتے ہیں اس مائش بھٹ کا لانڈا راول بھٹ جس نے کی چھبیز گیارہ کا جو کونوکٹ تھا وہ ہیڈلی اس کو اپنے گھر میں مہمان بنا کے رکھا تھا تو ان کی منٹیلیٹی کیا ہے ان کی اببرنگنگ ان کی سوچ کیا ہے یہ ہمیں سب کو پتا چل رہا ہے اس فیملی کے لوگ ایک فلم لے کر کے آ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم ہند ہندو کلچر کو پرموٹ کر رہے ہیں سناتن سانسکرتی کو گوروانویت کرنے کی کوشش ہم نے کیے پلیز ہماری فلم دیکھئے وہی آلیا بھٹ آکے کہہ دیتی ہے بھئی مت دیکھو میری فلم تو یہیں آپ سمجھ جائیے کہ لوگ کرتے کیا ہے بولتے کیا ہے بناتے کیا ہے کہیں کسی چیز کا آپس میں کوئی سمبند ہے ہی نہیں ایسے میں وہ لوگ جو اس فلم کو دیکھنے جانا چاہتے ہیں یا پھر ایڈوانس بوکنگ کر چکے ہیں جیسے کہ کچھ باتیں آئی ہیں پی آر تیم کی طرف سے کہ بھئی اتنے ٹکٹ بوک ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایسی باتیں لال سنگھ چڈہ کے بارے میں بھی ہوئی تھی اور اس میں کارینا کپورتی جو کہہ رہی کیوں ہماری فلم دیکھنے آتے ہوں پیچر آن دے مو گر گئی اسی طرح یہاں پر کرن جو بھی بول چکا ہے کہ بھئی کیوں ہاتے ہماری فلم دیکھنے میں آپ کی کوپڑی پر بندوک تھوڑی لگا رہا ہوں آلی آباد اس پیچر کی ہروں نے کہہ چکے کہ بھئی ہماری فلم دیکھنے ماتا ہو if you don't like me don't watch me watch it if this is your scenario and scene and don't watch it if you don't want to nobody is forcing you and putting a gun to your head absolutely and that's what I feel so I don't take trolls very seriously so I'm saying at the end of the day you use that fuel and you put it into your movies I can't keep defending myself sure verbally yeah I do it through my work and if you don't like me don't watch me I can't help it like that's the audience has made us nobody else has made us the same people pointing fingers as also they are only making these nepotistic stars now you're going to watch the film so don't go nobody has forced you picture picture come a disaster in waiting thank you so much and thank you so much you